ہلو اسلام علیکم کی حال چال تو میرے پیارے بزرگو ون وی فور کرنا ہے مشکل ہے ہاتھ کامتے ہیں ڈر لگتا ہے غلط جگہ گز جاتے ہو تو میرے پیارے بزرگو ایزی ہے ون وی فور کرنا اتنا مشکل نہیں ہے ہاں چانس بھی ہو سکتا ہے آپ ون وی تری بھی کر پاؤ گے ون وی ٹو بھی کر پاؤ گے ون وی فور بھی کر پاؤ گے ٹھیک ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے چانس پہ ٹھیک ہے بائی دو میں جتنی بھی سٹیپس ہیں جو کوریکٹ ہے جو آپ کی گیم کو امپروف کریں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے کہ مائی صاحب آپ لوگوں نے کون کونسی خلطیاں نہیں کرنی کبھی بھی لازمی یہ چیزیں اگر آپ نے اگنور کر دی آپ کی گیم میں امپرویمنٹ 40% لازمی آئے گی گیرانٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں 40 to 30% امپرویمنٹ آئے گی آپ کی گیم میں تو میرے پیارے بزرگو ویڈیو کو پورا دیکھنا ایک ایک سٹیپ کو فالو کرنا اگر ایک سٹیپ پی رہ گیا مجھے کچھ مت کہنا تو میرے پیارے بزرگو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا چینل کو سبزکرائب کرتے ہو ہاں بیل کا ایکن بھی دبا دینا ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ہلو تو ویڈیو کو میں آپ لائک کرنا کچھ باتیں بتا دوں کہ میں ویڈیو کو بہت لمبا نہیں کروں گا ایزی وی میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا کچھ سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنی ہے کلیر ایک بار سن لو ٹھیک ہے پھر ان سٹیپس میں ایک ایک کر کے جب بھی سٹیپس ہیں ایک ایک کر کے پریکٹس کرو جب بھی آپ کے ساتھ پریکٹس ہیں پرفیکٹ ہو جائیں گے تب آپ ان کو یوز کر کے آپ کلیرلی اپنی گیم اپروف کر سکتے ہو یہ بہت یوزفول سٹیپس ہیں فور ون وی فور ون وی تری ون وی ٹو یا پھر ون وی ون بی او ٹھیک ہے ایزیلی ارام سے آپ اپنی فائٹ کو کلیر کر سکتے ہو جس کے والے وہ آگے والا بندہ بھی کہے کہ یار کیا بندہ تھا اگر آپ ون وی تری کرتے ہو تین بندے نو کرتے ہو لاسٹ والے آپ کو مار دے تب بھی وہ آپ کی تعریف کرے گا ٹھیک ہے تو میری پیارے بزرگو ویڈیو کو پورا دیکھنا ایک ایک سٹیپ کو فالو کر لینا ٹھیک ہے میں سٹیپ وائز بتاؤں گا آرام آرام سے جلدی کر کے ٹھیک ہے تو میرے پیارے بزرگو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرسٹ میں آتا ہے سینسیٹیویٹی ٹھیک ہے سینسیٹیویٹی اب لوگ کہیں گے یہ کیا ہے ون وی فور میں سینسیٹیویٹی کہاں سے آگے تو بھائی بہت امپورٹن چیز ہے سینسیٹیویٹی ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر یہ بندہ ہے ٹھیک ہے اور یہ اچانک میرے ایسے اوپر آیا ٹھیک ہے اور میں یوں جگل دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میرا جگل ہوں چلا گیا اور یوں چلا گیا ٹھیک ہے اس کے اوپر دو تین گولیاں لگی اور باقی تھوڑے ادھر ادھر ہو گئی ادھر ادھر کیوں ہو گئی کیونکہ میں جگل تو میں نے کرنا ہے ہر بندہ کرتا ہے ٹھیک ہے جگل کر رہا ہوں اور میری سینسیٹیویٹی تھوڑی ادھر واپس اس بندے تک نہیں پہنچی تو میری سینسیٹیویٹی حراب ہے نا تو لازمی ہے سینسیٹیویٹی کو پہلے ٹھیک کرنا پرفیکٹ چیز ہے سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ ایم ڈیپینڈ کرتا ہے پن وی فور میں یا پھر کلوز رینج فائٹ میں ٹھیک ہے تو آپ نے لازمی یہ کرنا ہے کہ اپنی سینسیٹیویٹی پرفیکٹ کرنی ہے سینسیٹیویٹی پرفیکٹ کیا سے کرنی ہے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے سینسیٹیویٹی کے ایک ایک نکتے کے بارے میں نیٹی ڈسکرپشن پہ بھی ہے اور آپ لکھ بھی سکتے ہو یوٹیوب میں قدیر گیمک سینسیٹیویٹی تو ویڈیو آ جائے گی ایک بار وہ دیکھ لو آپ کی کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی آپ کی سینسیٹیویٹی آپ کی دماغ کے مطابق چلے گی ٹھیک ہے اگر آپ کی پہلے سے بنی گیا تو اس پہ تھوڑی سی پریکٹس کریں اپنا ایم پرفیکٹ کریں ٹھیک ہے فرس ٹیپ تو یہ ہو گیا اب آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کا تو سیکنڈ سٹیپ ہے کور کور ٹو کور کھیلنا ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ کو اگر کہیں بھی کور نظر آئے تو آپ لوگوں نے بلکل بھی اوپن میں نہیں جانا ایک سیکنڈ بھی نہیں جانا ٹھیک ہے تھوڑا سا نام جیسے کہ یہ بندہ آپ سامنے سے آ رہا ہے اس سے اچھے آپ اگر یوں مارو گے ٹھیک ہے یوں نکل گے اگر اس کا بندہ کئی رائٹ سے ہوا ہوا یا لفٹ سے ہوا کئی ہور ہوا سامنے سے ہوا تو وہ بھی سپری لازمی دے گا اس کو پتہ ہے کہ بندہ چلو مار لیتے ہیں تو آپ ایک چیز کیا کریں کہ یہ جیسی یہ ہوا نا یہ جو پیک آپ کا ہوتا ہے کرنڈلی اس کو یوز کیا کریں یوں کر کے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو کرنڈلی ہمیشہ نا کور ٹو کور کھیلا کریں اور پیک پیک اگر آپ وہ پھر بھی یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے پیک یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں سکوپ اینڈ کراؤچ کیا سکوپ اینڈ کراؤچ ٹھیک ہے وہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اب ایک اور بات آتی ہے کہ اگر آپ اس کور کے پیچھے ہو سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے اس کو آپ نے ناک کر دیا اور آپ یہاں سے جم مار کے دوسرے کور میں چلے جائیں اور یہاں سے آپ کو بندہ جدر بھی آیا ہے یہاں بھی آیا ہے یہاں بھی آیا ہے تو وہ بنے ٹرائے کرے گا کہ اس کور پہ زیادہ دھیان اس کا ادھر ہوگا تو اگر اس کا تھوڑا سا بھی مائن چیز کر لینا تو آپ کی گیم تھوڑی سی اپروپ لازمی ہوگی ٹھیک ہے مطلب آپ کے وین کے چانسیں زیادہ ہوں گے ان کو مبارنے کے ٹھیک ہے سیکنڈ بات بھی کور ٹو کور کھیلو ٹھیک ہے اب آتی ہے تھرد بات تو تھرد بات جاتے ہیں وہ ہے مومنٹ مومنٹ تو بہت ہی لازمی ہے ٹھیک ہے جیگل کے لیے ٹھیک ہے باقی کور ٹو کور کھیلنے کے لیے بھی آپ کو مومنٹ بہت لازمی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے یوں کیا یوں کیا اور یوں کرنے میں سے ٹھیک ہے سکوپ کھولنے میں سے یوں دیکھنے میں سے بعد میں کراوچ نیچے بیٹھنے میں سے آپ کی مومنٹ بھی یوںز ہوتی ہے تو مومنٹ تو بہت لازمی ہے ٹھیک ہے یا آپ نکلے یا آپ نے مارا پھر چھپے پھر یہاں پھر چھپے پھر یہاں پھر چھپے ٹھیک ہے مومنٹ بہت لازمی ہے اس پہ آپ لازمی دن میں مطلب میں کہتا ہوں کہ پندرہ بیس منٹ رازمی پریکٹس کیا کریں اپنے جائزٹیک کو اتنا پرفیکٹ بنا لے کل بھی سٹاک نہیں ہو رہا یہ دیکھیں لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ کرنڈلی آپ پریکٹس کر لیں مومنٹ پہ کیونکہ مومنٹ بہت ہی لازمی ہے بہت ہی لازمی ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں فورٹ سٹیپ پر تو وہ فورٹ سٹیپ کیا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ پہنچئے ہیں تو یوز آف گرنیڈز ٹھیک ہے تو یوز آف گرنیڈز کیسے جیسے کہ مثال کے طور پر سامنے چار بندے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک کو نوک کر دیا ٹھیک ہے ایک کو نوک کرنے کے بعد آپ ڈائریک اور کچھ چھوڑیں ریلوڈ کر کے ڈائریک نیٹ کوک کریں ٹھیک ہے نیٹ کوک کرنے کے بعد تھرو اور جدر ہو سکے اتنا ٹھیک ہے جتنا ہو سکے اس کے بعد تھوڑا کلوز ان کریں ٹھیک ہے تب ہیرنگ لے کہ بندہ کہاں ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ مثال کے طور پر بندہ وہاں ہیں تو میں نے وہاں پہ نیٹ کوک کیا ٹھیک ہے پھینگ لیا یوں کر کے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جیگل کی باری آئی کور کے کور کی باری آئی ٹھیک ہے مومنٹ کی باری آئی پھر وہ باری آتی ہے ٹھیک ہے تو نیڈنگ فرسٹ آف آل جب بھی اگر کوئی نوک کرتے ہیں تو یوز آپ نیڈ کرنیڈز ٹھیک ہے بولی یہ چیزیں یوز کیا کریں ٹھیک ہے بہت فائدہ مند ہوتی ہے نہ کہ آپ ڈائریک گھسا کریں ٹھیک ہے اسے چار ہوتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اب آتے ہیں فیفت سٹپ پر تو فیفت سٹپ ہے روٹیشن ایم سموکس ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر وہی ہی ہمارا سین ہے کہ سامنے میں نے ایک بندہ نوک کیا ٹھیک ہے وہی میں نے نیڈر چیز کر دی ہے لیکن پھر بھی کوئی نوک نہیں ہوا تب اب سیدھا ٹرائے نہ کریں کہ سیدھا گل جائیں ٹھیک ہے اگر کوئی نوک نہیں ہوتا تو جیسے کہ پہلے ایک سموک میں نے یہی پہ کر دیا کہ میرے پاس سموک زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور ایک ان پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک مہاں پہ کرتا ہوں جہاں پہ میں نے روٹیشن مارنی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ خو گیا ٹھیک ہے وہ جگہ بھی بلوک اب یوں کر کے میں نے روٹیشن مار دی صحیح ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کہاں پہ ہوں روٹیشن بہت لازمی ہے ان ون وی فور سیچویشن میں ون وی تری سیچویشن میں ٹھیک ہے یوں میں گھوما ٹھیک ہے اب یہاں پہ لازمی بند ہے ایک بندہ تو ٹھہرا ہوگا ایک دو یہاں پہ اس کو میں نے نوک کیا ٹھیک ہے یا جیسے نوک ہوتا ہے نا اس کو میں ٹرائے کرتا ہوں فینش ہو جائے جیسے فینش ہوتا ہے وہاں سے روٹیشن چینج کر کے آپ کو جو سی جائے گا روٹیشن مارے ٹھیک ہے وہیں پہ جہاں پہ آپ پہلے تھی ٹھیک ہے ٹائم نہیں لگتا اتنا بندہ اتنے وہ نہیں ہوتے کہ بندہ آپ بھائی چینج کر لیکن لگتا ہے کہ ایک بندہ نوک فینش کر دے گا ٹھیک ہے ٹرائے کریں کہ فل روٹیشن مارا کریں جتنا بھی آپ سے روٹیشن ہو سکتا ہے اتنا روٹیشن مارا کریں ٹھیک ہے لازمی بات یہ پہ بندہ ٹھہرا ہوگا کیونکہ وہاں پہ ٹی ٹی پی لے رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بندہ بھی گیا ٹھیک ہے یہ سٹیپ چیک کر لیں لازمی بہت امپورٹن سٹیپ ہے روٹیشن مور امپورٹن مور 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 امپورٹن ٹھیک ہے تو میں خود بہت ہی زیادہ یہ روٹیشن یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ یوز کیا کریں ٹھیک ہے سموک روٹیشن صحیح ہو گیا تو یہ سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب باتے ہیں ہمارے نیکس ٹیپ پر اچھا تو نیکس ٹیپ ہے کہ آپ کینڈلی جیسے کہ مثال کے طور پر آپ اس کمرے میں ہو تو سامنے چار بندے ہیں اور وہ آ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ مطلب تھوڑے سے اچھے پلیئر ہیں اور اس ک fer اپین کا مہدہ پی کروں گا تو memar جاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ کو ی esos who try کریں کہ plotting حالبک کیا کریں ٹھیک ہے یہ میں نے فضل بیک کیا ٹھیک ہے اور اس کو میری اسquisition کا نہیں پتا تو آگر وہ open میں آرہے rejoice اس کو میں نماک کیا یہاں سے میں نے روٹیشن کیا ٹھیک ہے سوری کور چینج کیا ٹھیک ہے کور چینج کی نکرنے کے بعد میں نے سموک کیا ٹھیک ہے یہ سموک کرنے کے بعد ٹھیک ہے میں تھوڑا رکھا اس کے لیے ٹھیک ہے جیسے رکھا میں فول بیکت جا کے یہ میں نے روٹیشن ماری ٹھیک ہے آپ رائٹ پہ بھی ایک سموک کر لیں ٹھیک ہے وہ روٹیشن مارنے کے بعد ٹھیک ہے یہاں پہ کنگلی تھوڑا سا کروچ کر کے آلام سی یہ ٹھیک ہے آپ اسے ایزی بھما سکتا ہے ٹھیک ہے تو فال بیک بہت لازمی ہے ٹھیک ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ آپ لوگوں نے میڈیم رینج میں فائٹ لینی ہے ٹھیک ہے نوٹ ٹو مش لونگ ہو سکتا ہے تو لونگ لے لے بہت اچھی بات ہے لیکن میڈیم رینج کو اختیار کریں اپنے فائٹ میں ٹھیک ہے کلوزنے میں زیادہ نہ جائیں ٹھیک ہے میڈ رینج کو اختیار دیں تاکہ ان کو پتہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ چار بند میں ان کو پتہ ہے ایک بند ہے تو وہ رش کریں گے آپ نے نہیں کرنا رش ٹھیک ہے تو جیسے وہ آئیں کہ آپ میڈیم رینج میں ان کو ایزیلی مار پاؤ گے تو یہ سٹیپ لازمی فالو کریں کہ آپ لوگ انہیں میڈیم رینج میں اگر بندے زیادہ ہیں وہنی فور ہیں تری ہیں ٹو ہیں تو میڈیم رینج میں ٹرائے کریں ٹھیک ہے نوکی کلوز رینج میں گھس کے اور یا پار کرتے ہیں ٹھیک ہے وہی بات ہوئی کہ رش بالکل بھی نہیں کرنے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے باقی اتنا کچھ نہیں ہے اس میں اگر یہ سٹیپ بھی آپ فالو کر لیتے ہو تو میں گیرنٹیڈ ہوں کہ آپ کا ون وی فور پکا ہے اگر وہ بندے اچھے اتنے نہیں ہیں مطلب وہ ہوتے ہیں نا ون وی فور تو کرنا بہت مشکل ہے اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ مطلب پیرو ہوگا اچھے اگر اچھے بندوں پر کرتا ہے تو پلیئر اچھا ہوگا ٹھیک ہے اس کی قسمت اس ٹائم چل گئی ہوگی باقی نوبروں پر کرنا آسان ہے لیکن میں نے یہ بتائیں کہ ساری پرو کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ اگر اچھے بندوں کے کیسے ون وی فور کر پاؤ گے تو یہ وہ ہیں تو میرے پیارے بگر کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر گا گا اگر اگر آپ کی ایک سٹیپ بھی کام آئی ہو تو باقی ایک دن میں یہ چیز آپ سے نہیں ہوگی آپ لوگوں کو لازمی پریکٹس کرنے پیڑے گی سب چیزوں پر الگ الگ کر کے پریکٹس کرو اور ان کو مکس کر کے یوز کرو انشاءاللہ آپ کی گیم بہت امپروف ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا واقعی اپنا بہت بہت خیال رکھنا اپنی دعاوں میں بھائی کو یاد رکھنا اور میرے تو دل میں ہوا بائی بائی ٹیک کیئر اللہ پیس